راجناند گاؤں میں شراب کی دکان سے چوبیس لاکھ روپے کی چوری کو انجام دینے والے شاتر آخر کائر پولس کے حد تے چڑھی گئے واردات کی ساجس دکان کی کرم شاہرین نے ہی رچی تھی اس کا باشٹرمائن وہ شخص نکلا جس کے کندے پر پیسو کی سورکشہ کا ذمہ تھا ریپورٹ دیکھئے راجناند گاؤں کے چھوئی خدان ستے شراب کی دکان سے ہوئی چوبیس لاکھ اکستیس ہزار کی چوری کا پردہ فاش ہو گیا ہے پولس نے کھلا سے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ واردات کے پیچھے دکان کے سیکوئیٹی گارڈ کا ہاتھ ہی تھا پولس نے چھوڑی کے مارسٹرمائن سیکوئیٹی گارڈ سمیت چار آرکھیں کو گرفتار کر لیا ہے جن کی قبضے سے چھوڑی کیے گئے فیس لاکھ روپے بھی بناوت کیے ناؤں تروری 2020 کے دربی آنے ذات تو یہ قرآن کے سراب دکان میں قریب 20 لاکھ روپے کی چوری ہوئی تھی ریپورٹ دکھ کرنے کے بعد جب گھٹنا اسٹھل گئے تو دکان کا تعلہ جو باہر لگے رہتا ہے چھوڑی سے پھول گیا تھا ساتھی کیس کاؤنٹر جیٹ جو بنایا ہے چیز کاؤنٹر کو چھوڑ 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 کیا گیا کیس کاؤنٹر کو چھوڑی ہے وہیں دوپائی کے اندر میں شفا کے لکھتے تھے اس سے انداز لگا چھوڑی جانتا راج میں کہیں ہاتھ لے تو اوزدی سر میں جان شروع کیا ہے تو وہاں تیل کے سمائے داریوٹی کرنے والا مانا کیا جنگیری پولس کے مطابق پشل دنوش شفیقہ دان میں شراب کی دکان پر اجیاد چور گیروں نے سہند ماری کر کے چوبیس لاکھ اگتی سزار روپے اڑا دیے تھے تفتیش کے دوران شروع سے ایک پولس کو دکان کے کچھ کرمشاریوں پر شک تھا یاکی نہ تو دکان کا لوگر ٹھوٹا اور نہ ہی سوزی ٹیوی کے ہر ڈسک ملی شروعاتی جانش میں کرمشاریوں سے پولشتاش کے دوران پولس کو دلی بیارو نے بتایا کہ دکان کا سیکیورٹی گارڈ مانک رام پانچ لاکھ روپے جوے میں جیتا ہے اس کے بعد مانک رام ریڈار پر آ گیا اور سخت پوشتاش نہیں اس نے سوا بھگل دیا مانک راڈیوالی نے ہم لوگ بار بار تنگ کر رہے تھے تو ہم لوگ پیسہ نہیں ہے تو وہ یہی سے مبدای موجہ بنا کر یہ نکال لیا اور کاریا پٹھانے کی اور کچھ نہیں ہے دو لوگ اور پیسے جو گئے آپ نے وہ ایسی آگیا ہوں پولیس کی مانک راڈیوالی سر نکل گیا اور کچھ نہیں اور کھیں گھومنے کا ہم نے کھا کچھ نہیں ہم لوگ تک آگے تھے گارڈیوالی سے بس پوشتاش میں سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ کر چکانے کے لیے اس نے چھوڑی کے ساجش رہی جس میں دکان کے کرمشاری پونیترام مہت یادہ اور مہنپال بھی ساتھ تھے اور روپی کے اس قبول نامے کے بعد پولیس نے شارف کو گرفتار کر کے تلاشی لی جس میں بائیش کلاک سی ہزار روپے اور سنسی ٹیوی کے آب باکس ہی ورامت دیا اس نے کچھ تاج کرنے پر بتایا کہ اس کے آنے ساتھی پونیت، موہیت اور مہانپال شارف نے اس سے چوری کیے ہیں چوری کیے گئے رکم کو مانک ایک پیراوٹ ہے اس میں چھوپا کے رکھا تھا پونیت کے پاکس میں جو پیشے تھے اس کو اپنے کھلیہان کے پیراوٹ میں رکھا تھا جو اوڈھاری لگ رہے تھے اس کو کنڈائی جن سے جن سے اوڈھاری تھا وہ ادھا کر دیا تھا سر ہارڈیس جو 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 ملک ہارڈیس جانے 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 راستے پہ پانی کے اندر پھیک دیا تھے وہ بھی بڑا 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 ہے بڑا 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 ہے بڑا 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 ہے پھیک دیا ہی تک ابڑا بڑا ہی تک موسیقی موسیقی